جہند، نوشکار، آداب، سچری کال دوستو، ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں نا زندگی میں جو سچ بولتے ہیں اور چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کا کبھی زندگی میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا ان کا کبھی کچھ نہیں بن سکتا کیوں؟ کیونکہ وہ سوچتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں حالات ایسے ہو جاتے ہیں، مجبوریاں ہو جاتی ہیں آج پہلے ہم نے سوچا تھا بات کریں گے ایک بچاری کانگریس، ایک تھی کانگریس پر نہیں ایک بچاری کانگریس پر لیکن ابھی دو چار روز ہوئے ایک سی این این نیوز ایٹین چینل پر ایک پروگرام دیکھا میرے کو لگا کہ وہ اس پہ بات کرنا زیادہ ضروری ہے تو ہم نے جیسے ابھی بتایا وہ چینل سی این این نیوز ایٹین چینل پر ایک پروگرام آ رہا تھا کچھ لوگوں کو انہوں نے آنر کیا کچھ لوگوں کو اعجاب دیئے کچھ لوگوں کو کتاب دیئے جنہوں نے سال تیس میں بہت بڑے کام کیے جن پر سارا ہندوستان، ساری ہیمینٹی ناز کر سکے ان میں سے جیسے ایک دیا گیا ان کو اسرو والوں کو جنہوں نے چندریان بنتا ہے صاحب ان کا بلکل بنتا ہے پھر وہ جو مائنز میں جو فسے ہوئے تھے تیس پتیس دن رہے ان کو بھی کیا بہت اچھی بات ہے ان کا بھی بنتا تھا جنگ لڑی انہوں نے اور جنگ ہوتی ہے ایک دن کی وہ تو روز جنگ لڑتے تھے زندگی سے اور موت سے دونوں سے لڑے وہ پھر انہوں نے ایک بہت ہی کمال کا عجاز انڈین آف دیئر دیا شارو خان صاحب کو انڈین آف دیئر شارو خان صاحب کو یہ اوارڈ کیسے دیئے گئے میرے کو ہم کو نہیں کوئی علم اس کا کہ کوئی جوری تھی جوری نے فیصلہ کیا یا لوگوں نے ووڈ ڈالی یہ کیونکہ جب یہ پروریم ہم نے لگایا تو اس دوران میں انہوں نے چینل والوں نے یہ بات نہیں بتائی دیکھئے اوارڈ دینا اجاز دینا ہر ایک چینل کا کام ہے انہوں نے اپنی ٹی آر پی بڑھانی ہوتی ہے ان کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارا جیسے چینل تھوڑی ہی ہے دس بیس لوگ ہی دیکھتے ہیں ان کا تو لاکھوں کروڑا لوگ دیکھتے ہیں انہوں تو لوگوں کو گلیمر دکھانا ہے بہت کچھ کرنا ہے شارو خان صاحب کو مجھے ذاتی طور پر اس پہ سخت اتراز ہے حالانکہ میری ذاتی رائے کوئی معنی نہیں رکھتی میں جانتا ہوں کہ میں کوئی بہت بڑا لیڈر نہیں ہوں بہت بڑا رویش کمار نہیں ہوں جس کا کوئی بہت فالوئنگ ہو میں نے کہا بتایا یہ سو 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 لوگ دیکھتے ہیں اور وہ بھی پتہ نہیں دھکے دھکے سے دکھا لیتے ہیں ہم تو اس لئے میری رائے کوئی معنی بھی نہیں رکھتی یہ بھی میں جانتا ہوں اور اس بات کو قبول کرتا ہوں لیکن پھر بھی چلیے بات تو کرنی چاہیے نا اگر زندہ ہو تو زندہ نظرانہ ضروری ہے حصولوں پر جو آنچ آ جائے تو ٹکرانہ ضروری ہے زندہ ہو تو زندہ نظرانہ ضروری ہے یہ ہمارے کرم فرما ہے وسیم بھائی وسیم بریلوی صاحب انہوں نے شیر پڑا تھا پہلے شارو خان صاحب کے بارے میں بات کر لی جائے تو مناسب رہے گا شارو خان صاحب بہت بڑے اداکار ہیں بہت بڑے ایکٹر ہیں اور ان کی ایکٹنگ کو ہم بھی سلام کرتے ہیں آج کے دور میں ان کے برابر کا ایکٹر ہمارے ہندوستان میں شاید نہیں ہے آگے کوئی ہو تو پتہ نہیں کل کیا ہو کوئی نہیں آج ہندوستان کے بہترین ایکٹر ہیں لیکن اگر وہ ایک فلم میں کام کرنے کے دس کروڑ بیس کروڑ جو بھی ہے لے رہے ہیں تو وہ ان کی ایکٹنگ کی صلاحیت کی وجہ سے ہے وہ کوئی میرے پر یا دیش پر احسان نہیں کر رہے ان کو اس کا پیمنٹ مل رہی ہے ان کو اس کو پیسے مل رہے ہیں ایسی وہ ایڈ کرتے ہیں ایک دیر منٹ کی اس کا ڈیڑھ دو کروڑ رپے مل جاتا ہے اب دیکھئے صاحب ایک ڈیڑھ کروڑ رپے یا ڈیڑھ دو کروڑ رپے ایک ڈیڑھ منٹ کی ایڈ کا ایک منٹ کی ایڈ کا ہندوستان میں جتنے جو ہیں ہمارے لیڈر صاحبان کو چھوڑ دیجئے جتنے بڑے بڑے ہمارے لوگ ہیں جیسے ہم کہتے ہی ہیں ایمز کا کوئی ہیڈ ہے چیف آف دا آرمی سٹاف ہے چیف آف دا نیول سٹاف ہے کوئی بھی آپ کا یہ کیابنٹ سیکریٹری ہے ہوم سیکریٹری ہے کسی کی بھی تنکہ ہندوستان میں ڈھائی لاکھ سے اوپر نہیں ہے پڑے سے بڑے عدے پر اور ڈھائی لاکھ میں سے اس کا کٹنا ہے تیس پرسنٹ ٹیکس بھی کٹنا ہے تیس پرسنٹ ٹیکس کٹنا ہے شاہرو خان صاحب ایک ایڈ کے ڈیڑھ گیا دو کروڑ لے رہے ہیں اور ان کا ٹیکس بھی کٹنا ہے تیس پرسنٹ ڈیڑھ کروڑ ایک منٹ میں اور میں نے جو بتائے ایمز والے یا چیف آف دی ایر سٹاف چیف آف دی نیول سٹاف وہ ڈھائی لاکھ رپے لیتے ہیں تیس دن کام کرنے کا تیس دن ایک مہینہ تیس یا اکتیس دن کا ہوتا ہے تب ان کے بعد یہ پیسے ملتے ہیں ڈھائی لاکھ ملے اس میں سے تیس پرسنٹ ٹیکس گیا شاہرو خان صاحب نے ڈیڑھ منٹ ایڈ کی ڈیڑھ کروڑ لیا ٹیکس دونوں کا تیس پرسنٹ کہاں کا انصاف ہے ایک آدمی چیف آف دی آرمی سٹاف ہے ایمز کا ہیڈ ہے اس کو تو سہارا مینہ اس کی گھسائی ہوتی ہے بچارے کی تب اسے ڈھائی لاکھ ملتا ہے اور ایک بھانڈ بھانڈ ہے یہ کلے یہ ایکٹر ڈیڑھ کروڑ رپیا ایک ایڈ کا کتنا بڑا اس گریب ملک میں کتنی بڑی زیادتی ہے اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہوگی اچھا اور آگے چلتے ہیں شہروخ خان صاحب اپنے شروعاتی دور میں شادیوں میں کچھا پا کے ناچتے تھے پینٹ اتار دیتے تھے ٹھیک ہے سٹرگل کر رہے تھے ان کا جسم میں جو عمر جی کرے کچھا بھی اتار سکتے ہیں اگر شاید ضرورت پڑتی اتار دیتے تو کیسٹرگل سٹرگل کا فیس تھا ایک مینت کا دور تھا کام دھون رہے تھے تو آدمی کرتا ہے بک رہے تھے بیچا یہ بھی کوئی اتراز والی بات نہیں ہونی چاہیے جو سب سے ان کے خلاف بات ہے جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ سارے ہندوستان کو کینسر بیچ رہے ہو سارے ہندوستان کو آپ کینسر بیچ رہے ہو وہ جو آپ ماؤت فریشنر بیچتے ہو نا ویمل اس کے ساتھ ایک جردے کی پڑی دی جاتی ہے فری میں وہ کینسر ہوتا ہے اس سے اورل کیویٹی ٹنگ کینسر ہوتا ہے ہندوستان کے ڈاٹے نکال لیجئے سگرز نکال لیجئے جتنے کینسر ہوئے ہیں میکسیم کینسر بکل کیویٹی اورل کیویٹی کے ہوئے ہیں ٹنگ کے ہوئے ہیں اور اس کا مین وجہ مین ریزن جردہ ڈیڑھ دو کروڑ کے لالچ میں یہ سارے ہندوستان میں یہ بندہ اس کے ساتھ کیا نام اجی دیوگن کے ساتھ کینسر بیج رہا ہے ان کے ساتھ تیسرا بھی تھا اکشے کمار اس کو شاید اپنی گلتی کا احساس ہو گیا اس نے اس ایڈ سے اپنے آپ کو ویڈراؤ کر لیا لیکن یہ بیج رہا ہے یہ بیج رہے ہیں ساں کٹر ہندوستانی ہے میں نے اس کے اوپر یہاں کے ایس ایس پی کو ایک لیٹر دی بھیجی کہ ان کے اخلاف اینڈی پی ایس کے ایکٹ کے اندر ان کے اپر پرچہ ہونا چاہیے خیر وہ بچارہ ایس ایس پی تو چھوٹا آدمی ہے کہاں کر سکتا ہے ان بڑے ایکٹروں کے نام کہ اخلاف پرچہ پرچہ انہوں نے خرکرنا میں نہیں تھا کچھ انہوں نے کیا بھی کچھ نہیں میں نے کہا بھی مجھے بلائیے لیکن بلائے تک نہیں تو میں وہاں جا کے چار پانچ گھنٹے بیٹھ کے زلیل ہو کے آ جاتا تو اس لیے میں بھی نہیں گیا تو یہ ہر قانون سے اوپر ہیں پہلی بات دوسری بات جو سب سے بڑی قابل اعتراض ہے ان کا بنگلہ ہے بومبے میں اس کا نام منت ہے وہاں شارو خان صاحب کسی پیغمبر کی طرح کسی شنکرہ چاریہ کی طرح کسی بہت بڑے جو اس کی پوجہ کی جائے ایسے وقتی کے روپ میں اپنے تیرس پہ آتے ہیں ہزاروں لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں ان کو فلائن کس دیجتے ہیں ہا ہا ایک راٹا کرتے ہیں اور اپنے درشن دیتے ہیں کیا بڑی بات ہے یار کمال کی بات ہے نا یار حالانکہ اس میں شارو خان صاحب کا قصور نہیں ہے میں مانتا ہوں لوگ خود آ رہے ہیں لیکن قصور فر آپ کا ہے سر جو لوگ کیا آپ اپنے آپ کو شنکرہ چاری سمجھتے ہو کیا آپ اپنے آپ کو پیر پیغمبر سمجھتے ہو کیا آپ غاتم بدہ سمجھتے ہو کیوں آپ لوگوں کو گلاموں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہو آپ ان کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہو خوش ہوتے ہو کہ بھی دیکھئے کتنے بے فکوف لوگ ہیں جو میرے گھر کے آگے جمع ہوئے ہیں اگر آپ کو ان سے سچی محبت ہو تو آپ ان کو آگے سے اپنے گھر کے اندر لے کے جاؤ آپ لوگوں کے ٹرائنگ روم تو ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے ہیں دو چار سو پانچ سو بندہ آرام سے ان کو وہاں بٹھاؤ ان کو چائے پھلاو ان کو اپنا سنگنیچر دو بہار ان کو کیوں ظلیل کرتے ہو کھڑے کر کے کمال ہے یار بہت کمال ہے کوئی قاعدہ کوئی قانون کوئی ضمیر کوئی آتما نہیں ان لوگوں کی کبھی دلیف صاحب نے ایسا کیا کبھی دھرمیندر نے ایسا کیا کبھی راج کپور نے ایسا کیا کبھی شمی کپور نے ایسا کیا تو ان کو پتہ نہیں کون سے پر لگے ہوئے ہیں جو آسمان میں اڑتے ہیں دھرتی پر پاؤں نہیں رکھنا چاہتے ہیں پھر کبھی کبھی تو اور بھی دیکھئے ہماکت اپنی بیٹی اور صاحبزادے کو ساتھ لے آتے ہیں اور صاحبزادہ صاحب کیا کام کر رہے ہیں لیکور کا کام کرتے ہیں شاہ رکھان صاحب آپ فلموں میں تو بہت بڑے بڑے ڈیالوگ بولتے ہو ویترم سنگھ راٹھار آپ نے بیٹے کو کیوں نہیں آرمی میں ڈالا دیش کی سیوہ اس سے بھی کروائی ہوتی اسے آرمی میں ائر فورس میں ڈالا ہوتا کیوں اسے پیرا سائٹ بنا رکھا ہے کیوں وہ سارا پیسہ ہو پیسے سے اوپر اور پیسہ اور پیسہ یہی زندگی میں ہیں آپ لوگوں کا کبھی تو کچھ یار سوچو کبھی تو کچھ شرم کرو کوئی شرم نہیں کوئی حیاء نہیں تو ان دو تین باتوں پر مجھے شارو خان صاحب پر اتراز ہے اور ہماری بات اگر وہاں تک پہنچے ضرور پہنچائیے چینل پر مجھے اس لیے اتراز ہے کہ چینل پر اتراز شاید میں نہیں کروں گا کیونکہ اتراز ہے جو لوگوں نے ایسے لوگ ایسے کے ایسے کو انڈین آف ڈا ائر کا آوارٹ کے لیے ووٹنگ کی یا جوری نے پیسلہ کیا میرا بھارت مہار شکریہ